السلام علیکم ایمری ون ویلکم ٹو می چینل کوکنگ ویس سادیا آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں آسانی سے پین میں سٹف پیزا بائٹس کی طرح سے بنا سکتے ہیں وہ بھی بغیر اوپن کے یہ بہتی مزیدار اور آسان سی ریسیپی ہے چلے تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سٹف پیزا بائٹس بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے دو کپ میدہ دو کپ میدے میں اب میں ڈالوں گی دہی دہی اس لیے شامل کر رہی ہوں تاکہ یہ ہمارے سٹف پیزا بائٹس بہت سوفٹ سے بنے نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں چینی 1 ٹیبل اسپون ایک انڈا ایسٹ 1 ٹیبل اسپون ککنگ آئل 2 ٹیبل اسپون اور اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے بغیر پانی ڈالیں جب یہ سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اس کی ڈو ہاتھ سی تیار کر لیں گے اس کی ڈو ہم نے ہاتھ سی تیار کرنی ہے جب یہ ڈو تیار ہو جائے گی تو تھوڑا سا آٹا ڈالیں گے خوشک آٹا اور اسے اس طرح سے اور گون دیں گے 4 سے 5 منٹ تاکہ یہ ڈو بہت اچھی سی تیار ہو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے کس طرح سے گون دیوں بلکل اسی طرح سے اسے گوننا ہے 4 سے 5 منٹ اس طرح گوننے کے بعد ہم اس ڈو کو سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اب یہ گون چکی ہے میں اس کے اوپر تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا کے پلاسٹک ریپ کر کے اسے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی یہ دیڑ سے دو گھنٹے میں بہت اچھے سے پھول جائے گی جب تک ہم اپنی چکن تیار کر لیتے ہیں ہم نے لیا ہے کوکنگ آئل 3-4 ٹیبل اسپون 1 ٹیبل اسپون ادرگ لیسن کا پیسٹ 1 کپ چکن کا کیمہ 1 ٹیبل اسپون کالی مرچے پیسی ہوئی تھوڑا سا نمک سویا ساوس 1 ٹیبل اسپون سرکا 1 ٹیبل اسپون چیلی ساوس 1 ٹیبل اسپون ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے جب یہ میکس ہو جائے گی تو ہم اس میں ٹومیٹو کیچپ ایٹ کر دیں گے 5-6 ٹیبل اسپون اور مایونیز ڈالیں گے 3-4 ٹیبل اسپون اور اسے پکائیں گے اس میں جو بھی پانی ہے وہ سب خوش کر لیں گے جب پانی سارا خوشک ہو جائے گا تو ہم اس میں 1 کپ بند گو بھی بارک کٹی ہوئی شملہ میرچ بارک کٹی ہوئی ڈال کے 1-2 منٹ پکائیں گے اور فلم کو آف کر دیں گے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ جو آٹا ہے دیڑھ گھنٹے میں بہت اچھا سا خمیر ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس آٹے کو باہر نکال لیں گے باول میں سے اور اس کے برابر کی پیسے سکٹ کر لیں گے اور اب ایک ایک پیس اٹھاتے جائیں گے اور سب کی بالز بنا لیں گے سب بالز ہم ایک ساتھ بنا لیں گے جب بالز ہماری سب بن جائیں گے تو ہم بالز کو بھی 10-15 منٹ کے لئے کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ اور اچھے سے سیٹھ ہو جائیں اور پھول جائیں اب جب 15 منٹ ہو گئے تو میں نے ہلکا سا آٹا ڈالا خوشک آٹا اور ہاتھ سے اسے بڑھا رہی ہوں ہاتھ سے بڑھانا ہے بیلن کا استعمال نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا ایسے ہی رفلی اسے بڑھا لیں گے بہت پتلا بھی نہیں کرنا ہے جب یہ بڑھ جائے گی تو اس کے سینٹر میں ہم وہ چکن کی فیلنگ رکھیں گے اور یہ چیڈر اور موزریلا چیز کے پیسز ایسے ہی رکھ دیں گے چکن کے اوپر اور اسے فول کر دیں گے اچھی طرح سے اس کے کورنرز اٹھا کے اسے فول کر دیں گے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے کس طرح سے فول کر رہی ہوں اب ہم اپنی ساری بالس اسی طرح سے بنا لیں گے اور انہیں پین میں رکھتے جائیں گے پین میں رکھنے سے پہلے ہم نے پین کو اچھی طرح سے گریز کر لینا ہے جب یہ سب بالس بن گئی تو میں اس کے اوپر پھینٹا ہوا انڈہ لگا رہی ہوں سب بالس کے اوپر انڈے کے بعد میں اس کے اوپر لگاؤں گی مکھن اور پارسلے مکس کر رہا ہوا آپ لوگ پارسلے کی جگہ مکس ہر بھی لگا سکتے ہیں اور ایگینوں بھی لگا سکتے ہیں یہ میرا نون اسٹک پین تھا اگر آپ لوگ کے پاس کوئی دوسرا پین ہو تو اس کے نیچے ان بالس کے نیچے وٹر پیپر ضرور لگائیے گا اور جس کا کور لیڈ ہے اس کے اوپر جو تھوڑا سا ہول ہوتا ہے میں نے اسے بھی آٹے سے کور کر دیا ہے کہ اس کی سٹیم بھار نہ آئے اب دس منٹ بعد میں نے اسے دوبارہ کھولا اور اس کے اوپر مکھن اور پارسلے دوبارہ لگا رہی ہوں اور اسے پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی بلکل لو فلیم پہ ہم نے اسے پکانا ہے تاکہ یہ ہماری بالس اوپر تک سے سوفٹ ہوں اب میں نے اسے کور کر دیا ہے پانچ منٹ بعد میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری بالکل بھی نہیں چپ کی ہے نیچے سے اب ہم نے اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی یہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے افطار میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ